کچھ کوٹھے نو جے کر شتیر پائیے نا او اک دن ٹیندیاں 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 تیاندہ سجن رسے نو جے کر منائیے نا او فرق پہندیاں پہندیاں پے جاندہ چوغل خور نو کی نامی ٹوک دئیے او فیر وی گل کہندیاں کہندیاں کہ جاندہ جو کوئی حق سچ دیرانو چھڑ دیندہ او دا پٹھا بندیاں بندیاں اک دن بے جاندہ جی ہاں حق سچ کے راستے کو اپنائے بغیر کامیابی کی امید لگانا بلکل بے وکوفی ہوتی ہے میری کسی سے ذاتی دشمی نہیں کسی خاص شخص کے خلاف کوئی جھوٹا پروپوگنڈا کرتا پھروں میں نے زفراللہ جمالی کے قادیانی ہونے کو بے نکاب کیا تو مجھے گالیاں دینے والے جمع ہو گئے میری تحقیق اور کچھ ذاتی تجربے کی بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ بلوچستان کے زیادہ تر سردار انگریزی دور میں ہی قادیانی یا قادیانی نواز بان چکے ہوئے تھے نواب مری کے بیٹے شیر بخش مری کو میں نے یہ کہتے سنا کے اور کئی بار سنا کہ ہم پنجابیوں اور پتھانوں کو بلوچستان سے نکال کر دام لیں گے البتہ احمدی پنجابی ہو یا پتھان بلوچستان اس کا اپنا گھر ہے شیر مری عرف جرنل شروف کے مطابق اکثر بلوچ سردار اہم رینما احمدی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں جن میں مری منگل بکٹی جمالی خان کلات وغیرہ شامل ہیں اور احمدیوں نے بلوچوں کی بڑی خدمت کی ہے حتیٰ کہ پاکستان سے ہماری ازادی کی جنگ میں بہت سے احمدی نوجوان فوج کے خلاف ہمارے ہم بلوچوں کے ساتھ جو ہیں ان فوج کے خلاف شانہ بشانہ زڑتے رہے بلوچستان کو احمدی ریاست بنانے کا پلان کسی مرضی خلیفہ کا نہیں بلکہ انگریز کا اپنا تھا اگرچہ انگریزی دور سے ہی ہندوستان کے کونے کونے سے جمعکار ان کو کوئٹہ بلوچستان میں عباد کرنے کا عمل پہلی جنگ عظیم کے زمانے سے ہی شروع ہو چکا تھا مگر مئی انیس سو پینتیس کے قیامت خیز کوئٹہ زلزلہ کے بعد کوئٹہ کی اثر نو تعمیر کے ساتھ ہی بہت بڑی تعداد میں مرضیوں کو کوئٹہ لاکر عباد کیے جانے کا عمل شروع ہوا پاکستان بننے کے بعد کونپرس بلوچوں نے انہی مرضی عبادکاروں کو قادیانی کی بجائے پنجابی عبادکار کا نام دے بلوچستان میں مرضی تسلط پر ایسے ہی پردہ ڈال دیا جیسا کہ سندھ میں عباد مرضیوں کو بھی سندھ قوم پرست نے پنجابی عبادکاروں کے نام سے مشہور کر دیا ہوا ہے جبکہ اکثریت کا تعلق مرضیت سے ہے کسی قوم سے نہیں اور اس میں مختلف اقوام کے لوگ شامل ہیں اگرچہ پنجابیوں کی زیادہ تعداد ہو سکتی ہے جب میں نے بلوچ مرضیوں پہ تحقیق شروع کی تو مرضی کے بیٹے اور شیر مری کی باتیں بھی میری ذہن میں تھی تحقیق کا نتیجہ بھی یہی ہے کہ بہت سے بلوچ سرداروں نے خوفیہ طور پر قادیانی بیعت کی تھی پھر زفراللہ جمالی جمالی سردار خاندان کا قادیانی ہونے کا اطراف ایک اہم مرضی ساکت بزیروی جو مرضی خلفہ کا پرسنل سیکٹری وغیرہ بھی تھا اس نے خود کیا ہوا ہے جیسا کہ میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوا ہوں کہ قادیانی اپنے ہی ہم مذہب افراد کی قادیانیت پر پردہ ڈالنے کے لیے ان سے قادیانی مخالف یا ختم نبوت تحریک اور تنظیم کے حق میں بیان بازی کروایا کرتے ہیں چونکہ ملہ طبقہ قادیانیوں کے ان حربوں پہ کوئی جانکاری نہیں رکھتا بس وہ بغیر بات کی تہہ تک پہنچے کبھی اور یا قادیانی کبھی ہیں میں مالم قادیانی کبھی زیاء اللہ قادیانی کبھی جمالی قادیانی کو عاشق رسول کہہ بیٹھتے ہیں ماضی میں چودری ظہور علائی اسخر خان زیاء اللہ کی یہ سب کے سب پکے مرضی تھے مگر قادیانی جماعت کی ہدایت پہ اپنی قادیانیت پر پردہ ڈالنے کے لیے مرضی مخالف بیان دیتے رہتے تھے تازہ مثال چودری پرویز علائی کی ہے کہ وہ بھی ایک پک کا مرضی ہے مگر آئے روز مرضیوں کے خلاف بیان بازی کرتا رہتا ہے جو کہ ایک قادیانی چال کا حصہ ہوتا ہے اب اسلامی اصول دین کے مطابق جمالی کے مرضی ہونے میں شاک کرنے والا بھی مرتد ہے کہ ثابت ہو چکا کہ ثابت ہو چکا جمالی نے ایک کھلے مرضی ڈاکٹر عبدالسلام کی تازیت جنازے میں شرکت اور جمالی نے یہ جان کے مرنے والا ڈاکٹر عبدالسلام ایک مرضی تھا اس کے باوجود جمالی نے دوا کرتے ہووے کہا کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عبدالسلام کی روپے رحمت نازل فرمائے اب دین کے مطابق مرضی وغیرہ کے مرنے پہ اس پہ اللہ کی رحمت کی دوا کفر ہی تو ہے اگرچہ جمالی خود بھی مرضی تھا اور پھر اس کی مرضی کے لیے رحمت کی دوا کی توبہ بھی ثابت نہیں خادم حسین نے جب اس کو عاشق رسول کہا تو ممکنہ طور پر لاعلمی طور پر کہا ہوگا اس کو نہیں معلوم ہوگا کہ یہ جو ہے زفر اللہ جمالی مرضی ہے اور یہ ساری ڈرامے بازی ہو رہی ہے جو اس نے کہا کہ بھی میں ختم نبوت کے اور یہ اور وہ تو یہ سارے اس طرح کے حربے جو ہے قادیانی یعنی بہت پہلے سے کرتے چلے آرہے ہیں ہمارے علماء نہیں ان چیزوں کو سمجھتے تو میرا اس میں کیا غلطی ہے مگر جب میں نے بہت عرصہ پہلے جمالی یا ایم ایم عالم کے قادیانی ہونے کا بار بار چرچہ اور خادم حسین کو توبہ کا مشورہ دیا مگر میری بات پہ عمل ہرگز نہیں کیا گیا خادم حسین کے سوشل میڈیا کارکنوں سے میری بیعث بھی چلتی رہی اور اس کے نزدیکی افراد تک کو بتایا ثبوت فراہم کیے اور بتا دیا کہ جمالی وغیرہ یا جن کو خادم صاحب نے مسلمان و راشق رسول کا ہے وہ مرضی ہیں خدا کے لیے بات مان لو اور تحقیق بھی کرو اور سوال جواب بھی کرو یہ میرا نمبر ہے یہاں میں آپ کو تمام ثبوت کے ساتھ بتاؤں گا کہ وہ مرضی ہے اور کسی بھی مرضی کے لیے رحمت کی دعا کرنا اس کو عاشق رسول کہنا یہ کفر نہیں تو کیا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ خادم حسین صاحب کے علم میں یہ بات نہ آئی ہو کہ کوئی آگا وسیم نامی شخص جمالی اور عالم کے مرضی ہونے کے ثبوت پیش کرتے ہوئے اس کو یعنی خادم حسین کو توبہ کا مشورہ دے رہا ہے ظاہر ہے کہ اس توبہ کا مقصد خادم حسین کے ایمان کی حفاظت تھا نہ کہ اس کو بدنام کرنا دوست وہ ہوتا ہے جو کسی کی غلطی کی نشاندہ ہی کرے دین کا اصول اپنی جگہ قائم ہے جو میرے یا کسی دوسرے کے کہنے سے بدل نہیں سکتا کہ کھلے مرضی کی روپے رحمت کی دعا کرنے والا جمالی بھی کافر ہے اور جو کوئی سب حالات جان پھر بھی جمالی کو عاشق رسول کہنے پہ توبہ نہیں کرتا تو اس کا حکم بھی شریعت میں ثابت آیا ہے ویڈیو کے آخر میں جمالیوں کے بارے میں ساکب زیروی کا اطراف سنا جا سکتا ہے جس سے ہر مسلمان کا ذہن صاف ہو جانا چاہیے کہ زفر اللہ جمالی بھی قادیانی تا پاکستان زندہ بات مرضی ہٹا و تحریک صاحب نے اپنے دستخطوں سے تفسیرِ صغیر بجوائی تو انہوں نے خط لکھائے وہ خط تو انپارت آدمی تھے بہت سرائکی پنجابی بلوچی ملجولہ لکھتے تھے تو اس میں لکھا کہ میں نے سنا اپنے قرآن کی بھٹی کھولی ہوئی لفافے میں سے خط انہوں نے نکال لیا حضور نے دوسرے ایک چیز پڑھی رہی اندر تو وہ سب پڑھے گھر ہوئے کہ ہم نے قرآن کی بھٹی کھولی ہوئی اتفاق سے اگلے دن میں چلا گیا اور وہاں شیخ اپورے کی جماعت سے حضور ملاقات فرما رہے تھے تو میں جو دیکھ کر لیں کہ اچھا تم آگئے ہو تو میں تو تمہاری خبر لوں گا آج تو وہ چھوڑ دیا سارا پروگرام کینسل حضور آگے آگے میں پیچھے پیچھے تھا پر انہوں نے استغفار کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی ہے تو اوپر کی سیڑھی پر جا کے ایک کم رہ گئی تو کھڑے ہو گئے مجھوں نے کہا یہ پہلے بتاؤ یہ بھلوچ بھٹی کس کو کہتے ہیں میں نے کہا یہ لنگر کو کہتے ہیں ہاں تو یہ تو بات صاف ہو گئی ہے لنگر کھولا ہوا ہے ہم نے قرآن کا میں منصورہ بیگم نے رات وہ تمہیں کوسا ہے بھٹی کے لفظ بھٹی کے لفظ تو یہ خط تھا ان کا وہ خط میں نے پڑھا تو میں نے لفافے میں سے وہ نکالا میں نے کہا ضرور دوسرا ایک اور خط بھی ہے اس میں کہ لنگر وہ کیا میں نے کہا یہ پانچ ہزار روپے ہے کہا ڈرافٹ بھی ہے تو یہ بھٹی میں جلنے کے لیے تو نہیں بھیجا تو یہ اس طرح اب ان کے ساتھ خدا کے فضل سے مثلا یہ تاج مہجمالی ہیں چیف منسٹر بھی رہے ہیں ان کا سب سے بڑا لڑکا میر صاحب کا چیف سیکٹری ہے کلبلوچستان میں سکندر حیات اور یہ جتنے بچے ہیں یہ سب ایچیسن کالج کے پڑے ہوئے ہیں یعنی کوئی ایسا نہیں کہ اسے آپ جائل کہہ سکیں پھر یہ ہے کہ ان میں آنکھ میں شرم ہے مثلا سارے خاندان میں سے مجھے یاد ہے کہ دو بچے سگرٹ پیتے ہیں یعنی یہ نشاہ ہے عبدالنبی سگرٹ پیتے ہیں خیر و منجمالی پیتے ہیں لیکن چونکہ وہ میر کے سامنے نہیں پی سکتے اس لئے اگر میرے سامنے پانچ گھنٹے بھی بیٹھے رہے ہیں تو وہ نہیں پییں گے مسئلہ وہ بھائی کا چچا کا رشتہ تایا کر رشتہ بناتے ہیں اب یہ میر صاحب زفراللہ آتے ہیں یا تاج آتا ہے تو وہ یہ آتے ہیں چچا یہ کھائیں گے یہ پییں گے یہ بیٹھیں تو مطلب یہ کہ یہ ایک برادری کا ساتھ تعلق پیدا ہو گیا ہے اور خدا دلگ اتنا فضل ہے کہ اس علاقے میں اس پندرہ میل کے علاقے میں کوئی احمدیت کے خلاف بات نہیں کر سکتا اور یہ بہت بڑے خوبی میرے تعلقات مہنگل سے بھی ہیں بکٹی سے بھی ہیں مری سے بھی ہیں بلکہ جب وہ بھٹو صاحب نے ان کے قید کیا تو میں نے ان کے حق میں لکھا اور ایک دن بڑا لطیفہ ہوا کہ ایک دن میرا لڑکا جائے موسیقی